الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادمائین اما بعد محترم دوست و بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ فرغسل جسے غسل جنابت بھی کہا جاتا ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ صحیح معلومات رکھتے ہیں اور اکثر لوگ علماء قرآن سے اس بار پوچھتے رہتے ہیں کہ فرض افرد غسل کیا جائے تو اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ غسل کی کتنے قسمیں ہیں اور فرض غسل کرنے کا مکمل طریقہ کا کیا ہے تو غسل کی چاہ کسمیں ہیں غسل فرض ہے سنت ہے واجب ہے مصحب ہے غسل فرض کی تین قسمیں ہیں یعنی غسل جنابت یعنی میاں بیو آپ سے ملے ہیں یعنی احتلام ہو گیا اس کے بعد غسل کرنا یہ فرض ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ یعنی مہواری سے خاتون جب پاک ہوگی مہواری ختم ہوگی اس کے بعد وہ اسے غسل کا ناظروری ہے یہ فرض ہے تیسرا غسل یہ ہے کہ بچہ کی منادت کے بعد جب وہ نفاس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد غسل کا ناظروری ہے یہ فتغسل کی تین قسمیں ہیں اور واجب غسل کی دو قسمیں ہیں ایک پہلا غسل یہ ہے کہ مہیت کا غسل یہ واجب ہے جب کوئی آبی فوت ہو جائے مسلمان ہے اس کو غسل دینا یہ واجب ہے دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شخص کے بدن پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے اسے علم نہیں کہ کہاں لگی ہے تو سارے بدن کو دھونا یہ واجب ہے اور سنت غسل کی قسمیں پانچ ہیں سنت غسل پانچ قسم کے ہیں پہلا غسل یعنی جمعت المبارد کے لیے اور دوسرا غسل عز الفطر کے لیے تیسرا عزال حا کے لیے چوتھا احرام بانن کے لیے اور پانچ وہاں وقوفی الفات کے لیے یہ پانچ غسل سنت ہے اس کے بعد مصحب کی غسل کی بہت سی قسمیں ہیں شب براد کا غسل ہے یا کوئی آدمی مدینہ منور میں داخل ہوا اس نے نبی پاک قسم کے رونہ کی زیارت کے لیے غسل کیا اس طرح کے بہت سی غسل ہیں جبکہ مصحب غسل ہے اب یہ بیان کے جاتے کہ فر غسل کا طریقہ کیا ہے تو غسل کرنے کے تین فرائل ہیں پہلا فر یہ ہے کہ کلی کرنا یا غرارہ کرنا غرارہ کرنا اس صورت میں منع ہے کہ اگر آدمی رولہ سے ہے تو اسے در ہے کہ میں اگر غرارہ کروں گا تو پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا اب وہ صرف کلی کر لے دوسرا فرد یہ ہے کہ نا کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا جہاں تک نا کلتا ہے نقصوں تک پانی پہنچانا یہ فرد ہے تیسرا فرد یہ ہے کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ سارے بدن پر بار برابر جگہ بھی خوشک نہ رکھے یہ ان کے تین فرد ہیں فرد غسل کے غسل جنابت کے اور سنتیں یہ ہیں کہ پہلے نیت کرنا پاکی عزقی اصل کرنے کے لیے اس کے بعد یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بسمیلہ پڑھنا تیسرائی دونوں ہاتھ پونچے تک دھونا اس کے بعد اسنجا کرنا اور ناپاکی کو دھو لینا اس کے بعد غروب کرنا وہ غروب جو پہ نمار میں کیا جاتا ہے اس کے بعد سارے بدن پر تین مطبع پانی بھانا اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً اگر بارٹی میں یا ٹپ میں پانی بھرا ہوا ہے تو ڈبا لے کر پہلے وہ تین بار سر پر پانی ڈالے پہلے ایک ڈبا ڈالے اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے سارے بدن کو مل لے تاکہ پانی کی تراوٹ سمجھے گا پہنچے ہیں اس کے بعد دوسرا ڈبا ڈالے پھر تیسرا ڈبا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ غصر خانہ میں ہے تو کمالا ترمو کرنا منہ ہے اور کسی نے بات چیت کرنا بغیر اشد درورت کے لیے منہ ہے تو یہ فرغصر کا طریقہ ہے اب چند مسائل ہیں مسائل یہ ہیں کہ اگر انگوٹھی تن ہے یا کانوں میں باریاں ہیں ان کو گمانا اور انگوٹھی کو فیلانا شرط ہے ضروری ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا لہذا ان کو فیلانا یا گمانا یہ ضروری ہے اگر ناظ میں کوئی پیڑی وارا جمع ہوئی ہے یا ناظون میں آٹا جم گیا ہے اس آٹے کو نکالنا اور پیڑی کو دور کرنا ناظ سے ضروری ہے جس کے لیے پانی نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد مسئلہ یہ ہے اگر سواتین کے بار گندے ہوئے ہیں تو باروں کی جنوں کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے سارے باروں کو کھولنا ضروری نہیں ہے اور اگر بار کھل گئے ہیں کھلے ہوئے ہیں اب تمام باروں کو دھونا ضروری ہے فرض ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناظونوں پر نیر پرش لگی ہے اس کو اتانا ضروری ہے ریمو وی گلوشن سے کیونکہ ناظون پارے سے ناظون پر ایسی تیر جم جاتی ہے کہ جس کے لیچے پانی نہیں پہنچا لہر اس کو اتانا ضروری ہے اور اگر باروں مہنڈی لگی ہے تو پھر ضروری نہیں کیونکہ بین بھی گنی جاتا پانی نہیں ایسی تیر نہیں جمتی کہ جس کے لیچے پانی نہ پہنچتا یہ چند مسائل ہیں بہرحال جب ہی غصر کی ضرور پڑے تو آدمی اس چیزے خاص ہو خیار رکھے کہ فرائض کا خیار رکھے اور اس کے بعد غصر کے طریقہ کے خیار رکھے تاکہ غصر جو ہے صحیح طریقہ سے ادا ہو جائے اور پاکیر کی حاصل ہو جائے اللہ کا دعا مجھے اور آپ کو اچھی امار کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان کر فرمائے امار لینا اللہ بلاؤنوں کی